السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آئیے آج ہم آپ کو عید کی نماز کا مکمل طریقہ بتاتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لئے سب سے پہلے ہم نیت کریں گے نیت کی میں نے دو رکعت نماز عید الفطر واجب کی چھ زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالی کے پیچھے اس امام کے مو میرا قابط اللہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک لے جائیں گے اور نیت باندھ لیں گے نیت باندھنے کا طریقہ دیکھ لیں مکمل طور سے میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں نیت کی سنداز میں باندھنا ہے اس کے بعد سنہ پڑھیں گے اس کے بعد تین تکبیریں ہوں گی پہلی تکبیر ہوگی اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے دوسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے پھر تیسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے اور نیت باندھ لیں گے پھر امام صاحب کی قیرت سنیں گے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی صورت ملائیں گے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے امام صاحب رکو میں جائیں گے رکو میں جانے کے بعد سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم پڑھیں گے پھر اس کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکو سے کھڑے ہوں گے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے سجدے میں سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم تین مرتفع پڑھیں گے اور پھر اس سجدے سے اٹھیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں گے پھر دوسرے سجدے سے کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری ریکعات کے لئے ہم کھڑے ہوں گے پھر پہلی ریکعات کے طرح دوسری ریکعات میں بھی امام صاحب کی قیرات سنیں گے الحمدللہ شریف پھر اس کے بعد کوئی صورت ملائیں گے صورت ملانے کے بعد رکو سے پہلے تین زائد تکبیریں ہوں گی وہ تین تکبیریں کیسے ہوں گی اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں پھر دوسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے تیسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے چوتھی تکبیر جب ہوگی تو بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں چلے جائیں گے رکو میں جانے کا طریقہ آپ دیکھ لیں مکمل طور سے ویڈیو پر غور کریں ہاتھوں کو کس طرح خٹنوں کو پکڑنا ہے ہاتھوں سے اور پاؤں کس طرح رکھنا ہے مکمل آپ اپنی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پھر سمی اللہ علی من حمیدہ کہتے ہوئے رکو سے کھڑے ہوں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے سجدے میں پہلے والے سجدے کے طرح سبحانہ ربی العالی اٹھیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور ہاتھوں کو اس انداز میں رکھیں گے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ ہم کریں گے بہت قریب سے میں آپ کو سجدہ دکھا رہا ہوں پھر سجدے میں سبحانہ ربی العالی پڑھیں گے اور تین مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سجدے سے اٹھیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے تہیاد شریف پڑھیں گے اور تہیاد شریف میں اشیدو اللہ الہ الا اللہ پہ اس طرح املی اٹھائیں گے اور پھر اللہ اللہ پہ گرا دیں گے اس کے بعد درود ابراہیم پڑھیں گے دعا ماسورہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے داہین جانب سلام پیریں گے اور پھر السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے مائی جانی اسلام پھیریں گے اس کے بعد امام صاحب خطبہ پڑھیں گے اور خطبہ پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو غور سے خطبہ سننا ہے اس کے بعد دعا ہوگی دعا میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خصوصاً فلسطین کے لیے اور کرونا وائرس کے لیے آپ حضرات دعا کریں اور تمام مسلمانوں کی مشکلوں کو آسان ہونے کے لیے پروردگار کے بارگاہ میں دعا کریں تو اس کے بعد دعا مکمل کریں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے پنجگانہ نماز عدا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور جن حضرات کو عید کی نماز نہ ملے وہ چار رکعت چاشت کی نماز نفل عدا کرے جو کہ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھا جاتا ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کریں نیت کی میں نے چار رکعت نماز چاشت نفل کی واسطے اللہ تعالی کے محمرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر پھر اس کے بعد دو رکعت پڑھیں دو رکعت میں تحیات میں بیٹھیں تو تحیات میں بیٹھنے کے بعد تحیات شریف پڑھیں درودہ ابراہیم پڑھیں دعا معصورہ پڑھیں پھر کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت اور چوتھی رکعت پڑھیں پھر تحیات میں بیٹھیں اور پھر یہی تینوں تحیات درودہ ابراہیم اور دعا معصورہ شریف پڑھنے کے بعد سلام فیر دیں پھر اس کے بعد اس سال گلہ ملنے مسافہ کرنے سے پرہیز کریں ورنہ گلہ ملنا اور مسافہ کرنا سنت ہے جب یہ بیماری ختم ہو جائے تو آپ حضرات ہر سال عید کی نماز میں دعا کریں مسافہ کریں گلے ملیں آج کی ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی نماز عید پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ